میں ہوں مقبول بیج آج ہم ایک نئی ریسی بی کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے نیہاری نلی نیہاری کہتے ہیں اور نیہاری بھی کہتے ہیں آج اس کے جو انگریڈین ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہے کیا ہے یہ ہمارا بونگ ہے یہ میں تقریباً ایک کلو سے تھوڑا سوپر ہے یہ لیئے اس کو ساف کر کے اچھی طرح دھو کے اس کو تھوڑا پانی اس کا خوشہ کر لیا ہے یہ ہمارا گوش ہے لہم کا اور جو میں یہ ہیں ہمارے ثابت مسائلے یہ ہے کالی مکس یہ چھوٹی الائچی بڑی الائچی دارچینی اور یہ ہماری ہے سفید زیرہ سفید زیرہ جو ہے وہ میں نے تقریباً تین ٹی سپون لیا ہے اور یہ ہے سونف سونف جو ہے وہ میں نے تقریباً ڈیٹھ ٹی سپون لیا ہے اور یہ ہمارے چار لوگ چار سے چھے لوگ یہ ہیں ہمارے اب آتے ہیں پورڈر کی طرف پورڈر میں کیا کیا مسائلیں ہمارے پاس ہیں یہ میرے پاس جو ہے یہ جیفل اور جواتری اور پپلی اس میں مکس ہے میں نے پورڈر بنا کے رکھا ہوا پہلے سے تو یہ میں نے تقریباً ایک ٹی سپون سے تھوڑا سوپر ڈالا ہے ایک ٹی سپون ہی کہہ لیں یہ ہے اور یہ تقریباً تین ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں کوئی اندر پورڈر ڈالا ہے یہ ہماری ہے لال مرز پورڈر یہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اب تقریباً ڈیٹھ ٹی سپون ہے ہمارا یہ اور یہ ایک ٹی سپون جو ہے میں نے حلدی پورڈر لیا ہے اور ڈیٹھ جو ٹی سپون ہے یہ ہماری اس میں کشمیری چلی پورڈر ہے اب اس کو دے کی مرز کا جاتا ہے تقریباً ڈیٹھ ٹی سپون جاہا وہ میں نے اس میں سوڑپ ڈال رہا ہوں جس اگر آلی وائل isn't it just our ایک جو ہندو بنایت کے پونہ کپس میں ڈالیں گی اور یہ تقریباً دو سے ڈائی سپون ہمارا جینڈر گالک بار پیسٹ ہے وہ ڈالیں گی کھرنگے جو ہماری کھڑے مسائلیں اس کو آہم گرائنڈ کر کے مکس کر لیں گی یہ ہم نے یہ ثابت مسائلہ تھا اس کا پورٹر بنا لیا ہے تو اب جب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ شروع کیسے کرنا ہے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں تیر نے ڈال دیا ہے ہمیں پونہ کپ کے گریپ اور اب اس میں ہم گوشت شامل کر رہے ہیں بسم اللہ ہم بنائی کر رہے ہیں گوشت کی اب تو تھوڑا تھوڑا اس کا جب کلر تین ہوگا اس میں اب ہم پھر کے اس میں جو ہے وہ ادرک لسن کی پیس بھی اب ہم شامل کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو اور تھوڑا بھول لیں ہم اس میں ہم ساتھ میں بیسن بھی شامل کریں گے آج جو ہم اصل میں نریل نیاری جو بنا رہے ہیں وہ لکھناو سٹائل کی بنا رہے ہیں نوابو کی ہے ہم لوگ کمیتے ہیں یہ نوابو کا کھانا ہے بلکہ یہ نوابو کا کھانا نہیں ہے بلکہ یہ نیچے سوک پر کھانا گیا ہے یعنی کہ سوٹے لوگ اس کو پہلے وہ بناتے تھے پہلے زمانے میں اور وہ لوگ اس کا جو گوشت لیتے تھے وہ لیتے تھے گردن کا اور پوٹ کا گوشت سامل کر دے تھے جب یہ کھانا نوابو میں چلا گیا تو انہوں نے اسے بانگ سے شروع کر دیا گیا کہ نریلی نیاری سے اور یہ وہ ساری چیزوں سے اس میں دو تین کی نیاری ہے جو ہمارے کراچی پاکستان میں نیاری بنتی ہے وہ تھوڑی سپائسی ہوتی ہے اور جو انڈیا میں دلی کی یا لکھناوں کی کھائی جاتی ہے وہ تھوڑی لائٹ ہوتی ہے اس میں اتنے نمٹ مچیں یعنی کہ مچیں وہ کم رکھی جاتی ہیں مسالے کم رکھے جاتے ہیں اور اس میں اب ہم لسل ادر کی بیش شامل کریں گے آگ اپنے شروع میں جو اس کی ہے وہ تیز رکھ نہیں ہے بیسکلی جو اس کو بنایا جاتا ہے وہ ساتھ میں جو پرانے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں انڈیا یا پاکستان کے اندر جو بزار ریسٹورنٹ سٹائل میں وہ اس میں آئل نہیں استعمال کرتے ہیں ڈالڈا گی یا دیسی گی کا استعمال کرتے ہیں جی اب ہم اس میں بیشن شامل کریں گے یہ تقریباً دائی ٹیبل سپون کے قریب اس کو مکس کریں گے اچھی طرح یہ میں نے آپ کو جب مسالے دکھا رہا تھا اس میں میرا یہ رہ گیا تھا آپ کو دکھانا لکھنو والے اصل میں اس میں بیشن ڈالتے ہیں یا دلی والے جو ہیں وہ اپنے پر سٹائل میں رامپوری دلی یہ اصل میں بیسکلی تو آیا تو یہ انڈیا سے ہی ہوا ہے نیاری کا جو ہے نیاری کا مطلب جو ہے وہ نہار سے نہاری نکلا ہے رات کو یعنی کہ یہ کھانا تیار کیا جاتا ہے اور صبح فجر کی نماز کے بعد کھانے والا یہ کھانا ہے جی اب ہم اس میں اپنے مسالے شامل کریں گے چارے نمک میں بیر مسالہ اور یہ وہ سارہ اور جب میں پی ساتھا وہ بھی ساتھ میں ہم شامل کر رہے ہیں اس میں اپنے دلی مکش کر دیتے ہیں آپ تھوڑی سی ہلکی کر دیتے ہیں انہوں کو مکش کر دیتے ہیں انکو ٹواش پھون لیں پکائی کر دیں پانی شامل کریں گے مسالہ کی ہم بنائی کر رہے ہیں مسالہ تقریباً گھن گیا ہے تو یہ بھی ہم اس میں تھوڑا سا پانی آڑ کریں گے پہلے خلقا رہا جو ہمارا مسالہ نکھ سے چپ گرا ہے تو اس کو کلیر کر لیں گے اب اس میں پانی شامل کر دیں گے پانی ہم نے تقریباً اتنا ڈالنا ہے جس میں ہماری ہٹیاں ہوگا رہے ہیں وہ اس کے اندر ڈوب جائیں ہاں جی اسے تقریباً ہمیں دیشکی میں پکاتے ہیں تو اس کو چار سے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں دیشکی میں پکانے کے لئے تو ہم اسی طرح پکائیں گے اس سے زائقہ بڑا اچھا آتا ہے کیونکہ اگر ہم ککر میں پکائیں گے تو وہ تیسٹ نہیں رہتا ہے گلت تو جاتا ہے گوشت مگر اس کا تیسٹ نہیں آتا جو نیاری کا اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ساری رات پکائے جائے ابھی اس کو ہم نے یہ رکھ دیا اوپر پانی ویرا ڈال دیا ہٹیوں ہیں اس میں ڈوب گئیں ہیں تو اب اس کو ہم ڈککن دے کے رکھ دیں گے تقریباً چار گھنٹے مگر بھی اس میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے تو تقریباً چار سارے چار جب تک گوشت جل نہیں جاتا ہٹیوں سے لیدہ ہوتا ہے گوشت تو پھر ہم اس کو اتھا رہیں گے تو جب تک آپ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھیر کے یہ ڈککن اوپر دے کے رکھ دیا تو ابھی اس کو بناتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں گہو کا آٹا یعنی گندم کا آٹا کتنا شامل کرنا ہے اس کی گریوی جو بنانی ہے اس کے لیے جی ناظرین یہ ہمارے تقریباً چار گھنٹے کے قریب ہو گیا ہمارا ٹائم تو یہ دیکھتے ہیں کیسا زبردست بید میں ہم اس میں اچھی ٹھوڑی دیر کے لیے چمچہ لاتے رہیں بہت زبردست ہے اب اس میں ہم گہو کا آٹا یعنی گندم کا آٹا اس میں شامل کریں گے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی اب اس میں ہم گہو کا آٹا جو ہے مکس کر رہے ہیں چمچھ ہلاتے رہنا ہے اس میں ڈالتے ہوئے یہ ہم تھوڑا سا روکے اس کو دیکھتے ہیں کتنا تھک ہوئی ہے کتنا ہمیں زیادہ اس کو تھک نہیں کرنا کہ ایک جسم کا وہ پھلکل ہی ہی چڑ کی طرح ہوتے وہ ہم نے نہیں کرنا ہے اس کا ہم نے ایک اس کو لیمر تک میں ایسے تو میں نے تقریباً جو ہے وہ چار ٹیبل سپون جو میں نے اس میں آٹا گیو کا ڈالا ہے پانی کے ساتھ مکس کر کے تو ہمیں اس کو زیادہ نہیں کرنا کہ وہ بلکل ابھی اس کو تھوڑا سا ہم پکائیں گے تو یہ ہمارا چار سے تھوڑا ہی ڈالا ہے اس میں زیادہ نہیں ہم نے ڈالنا جی اس میں اب جو ہے نا تھوڑا سا چمچہ جلاتے رہنا ہے آگ اس کے ہم نے کم کر دانی ہے زیادہ نہیں رکھنی اور یہ دیان رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس میں آٹا ٹالنا ہے آپ نے چولے پہ نہیں رکھنا چولے سے سائیڈ پہ کلن ہے اور آٹے کو اچھی طرح جو ہے وہ گھولنا اس میں گھٹلیاں نہ ہو تو ابھی ہم اس کا تڑکہ آپ کو دکھاتے ہیں بنا کے اس کا تڑکہ کیسا لگانا ہے جی یہ ہم نے آٹا اس میں شامل کیا تھا دیکھیں کتنا زبردست اس میں جو ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کو گھڑا نہیں کرنا کہ اب یہ تھوڑا سا پکے گا آپ نے آپ پڑا گھڑا ہو جائے گا اگر زیادہ ڈالتے ہیں ہم آٹا تو یہ تم لیوی کی طرح بن جانا تھا وہ اپنے لیوی علیس میں چکر نہیں کرنا اور دوسرا یہ میں نے کہنا تھا جو ہماری پپلی ہے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے دھانے ہوتے ہیں ایسے لمبی لمبی سٹکیں ہوتی ہیں تو اتنی اتنی وہ لمبی لمبی سٹک ہوتی ہے بس وہ آپ نے چار سے چھے اس میں وہ ڈال لی ہیں ایک کپ ہم اس میں تیل ڈالیں گے تو زیادہ کپ ہمارا اس میں تیل ہے یہ تھوڑا گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں ہم کشمیری مرچ کا جو ہے وہ تڑکہ لگائیں گے یہ ہم اس میں جو ہے وہ پپری کا پوڈر جو ہماری کشمیری مرچ ہے وہ ہم ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون سے تھوڑی سی اوپر ڈالیں گے یہ ذرا کلر کے لیے ہوتی ہے تو اس کو ہم یہ مکس کر لیں گے اور آگ ہلکی کر دیں گے بلگو یہ مارا اس کا تڑکہ ہوتا ہے یہ جو دلی والے اور اپنا لگاتے ہیں تڑکہ وغیرہ وہ اسی طرح لگنا ہو کہ لوگ اسی طرح تڑکہ لگاتے ہیں کیسے سورک رنگ جو ہے اس میں آگیا ہے اور بہت زبردست یہ دیکھیں اس کا جو کلر جو ہے وہ نظر آرہا ہے اور ہماری جو نیہاری ہے جو ہے ماشاءاللہ سے تیار ہو گئی ہے اور بہت اچھی اس کی بینی بینی خشبو آ رہی ہے جو ہم نے اس میں مسالے ڈالیں سونپ وغیرہ اور پکڑی جیفل جبتری وغیرہ اس کی بہت اچھی خشبو آ رہی ہے جی ناظرین یہ ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی نیہاری جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور گوش ایسے زبردست اس کا ٹیکچر جو ہے وہ گلہ پڑا ہے ایسے ہلکا سے ہاتھ لگے وہ دیکھیں یہ کیسے زبردست وہ بوٹی ٹوٹ رہی ہے اور بہت زبردست جو ہے نیہاری ہماری تیار ہوئی ہے لیمن کے ساتھ اور اس کو جینجر جو ہے ہم نے اس کو جولین سٹائل میں کٹنگ کی اور چلی کی ساتھ دیا ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست اس کا ٹیکچر جو ہے وہ دیکھیں کتنا زیادہ تک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب بعض لوگ ہمارے بہت زیادہ تک کر رہتے ہیں جیسے گریس یا وہ لیوی کی سٹائل میں بن جاتی ہے تو اس کا ٹیسٹ نہیں آتا کیونکہ اس میں وہ گیو کا آٹا زیادہ شامل کر رہتے ہیں تو یہ ہماری آج کی ریسپی تھی جی تو ہم نے آپ میں آج کی جو ریسپی تھی ہماری نیہاری ہم نے آپ کو بنا کے دکھائی ہے آپ بھی اپنے گھر میں تیار کریں اور ہمیں کمنٹس کریں کہ کیسے آپ نے بنائی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسندہ آئے گی ہماری نیہاری لکھناؤں نیہاری جو ہے ہماری اور آئندہ نئی ایک ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹس ضرور کریں انشاءاللہ ایک آئندہ نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ